اللہ ورحمت اللہ کیونکہ وہ پیک ہو کر آتی ہیں اور اس میں ذریبت ہے نیت تو ایسی کوئی بے عدبی کی نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ ایسی صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے صلی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن سے محبت کرنے کی عدب کرنے کی دین کے تمام شعائر کی عزت اور رضمت کرنا یہ تقویٰ کی علامت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن میں جو اللہ کی نشانیوں کے اللہ کی اس سے متعلق چیزوں کی توقیر کرے گا اقرام کرے گا ان کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے اسی لئے مساجد کی کعبے کی قرآن مجید کی ازان کی جماعت جو مزد میں ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی بہت ریائت اور یہ تمام کیا جاتا ہے اسی طرح سے قرآن کی جب ترسیل ہو کہیں سے آئے کہیں دیا جائے تو اس کو عدب سے اٹھایا جاتا ہے دیا جاتا ہے لیکن ذارہ بات ہے یہ خریدنا اور لانا آرڈر کرنا یہ سب چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو ہنڈل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں چونکہ نیت ہمارے عمل کے اوپر ہوتی ہے کہ کیا ہے ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ اگر نیت درست ہے جو یقیناً درست ہوتی اس معاملے میں بے دبی کی کوئی نیت نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے ہمارے استطاعات نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکے ایسی صورتوں میں بالکل شرن کوئی قباہت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فضل فرمائے